الحروف المشبهة بالفعل حروف کی بحث ہم نے شروع کی سب سے پہلے حروف جارہ کی بحث گزری آج ہم حروف مشبه بالفعل کی بحث پڑھیں گے بھئی یہ حروف جو ہیں یہ کچھ حروف ہیں اچھے ہیں بھئی اچھے یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں اس لئے ان کو کہتے ہیں الحروف المشبهة بالفعل کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مشابہ ہیں فعل کے ساتھ ان کی مشابہت لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے لفظاً مشابہت ہے اس طور پر کہ جیسے فعل ماضی کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے اسی طرح ان سب کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہے دیکھئے سارے فعل ماضی کا آخر کیا ہے مبنی علی الفتح اسی طرح ان کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہوتا ہے دیکھئے سب کے آخر میں کیا آرہا ہے فتح آرہا ہے یہ لفظی مشابہت ہے لفظی مشابہت اس لحاظ سے بھی ہے کہ فعل جیسے سلاسی ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سلاسی بھی آتے ہیں کچھ سلاسی ہیں کچھ رباعی ہیں کچھ خماسی ہیں دیکھئے انہ یہ کیا ہے سلاسی ایک علف ہے دونون تین حرف ہیں انہ یہ بھی سلاسی تین حرف والا ہے کہ انہ اس میں چار حرف ہیں لیکن اس میں پانچ حرف ہیں لائی تالہ میں تین ہیں اور لعاللہ میں چار ہیں تو فعل جیسے سلاسی رباعی اور خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کوئی سلاسی ہے کوئی رباعی ہے کوئی خماسی ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ فعل سلاسی اور رباعی تو ہم نے پڑا ہے خماسی فعل تو ہم نے پڑا ہی نہیں خماسی تو فعل ہوتا ہی نہیں تو جواب یہ بھئی کہ یہاں یہ جو میں نے سلاسی رباعی خماسی کہا یہ وہ سلاسی رباعی نہیں ہے وہ استلاحی جو آپ نے کس میں پڑھے تھے علمِ سرف کے اندر ایک سلاسی مجرد ہوتا ہے ایک سلاسی مزید فی ایک رباعی مجرد ایک رباعی مزید فی وہ استلاحی سلاسی رباعی ہیں یعنی جس میں تین حرفِ اصلی ہو اسے وہ سلاسی کہتے تھے جس میں چار حرفِ اصلی ہو اسے وہ رباعی کہتے تھے یہاں جو میں نے سلاسی رباعی خماسی کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اس فیل کے ماضی میں تین حرف ہوں گے یا چار ہوں گے یا پانچ ہوں گے حرفِ اصلی کی بات نہیں کر رہا ماضی یا تین حرف والی ہوگی یا چار والی ہوگی یا پانچ والی جیسے فیل میں ہوگی جیسے دیکھو زاربہ کے اندر کتنے حرف ہیں بھئی تین ہیں اسی طرح اکرامہ کے اندر کتنے ہیں ماضی میں چار ہیں اور اسی طرح اور بھئی کونسی مثال تفعالہ تفعالہ کے اندر کتنے ہیں تفعالہ تا فا دو عین اور ایک لام پانچ ہیں سورت سمجھ میں آئی تو تفعالہ تو ہے سلاسی مزید کی لیکن میں حرفِ اصلی کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس کے کل حروف کی بات کر رہا ہوں چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہو اور وہ کتنے ہیں پانچ تو فیل جیسے اس کے ماضی کے اندر کبھی تین حرف ہوتے ہیں چاہے اصلی ہو یا زائد کبھی ماضی میں چار ہوتے ہیں کبھی ماضی میں پانچ حرف ہوتے ہیں چاہے اصلی ہو چاہے زائد بھئی اسی طرح ان کے اندر بھی کوئی تین حرف والا ہے کوئی چار والا ہے اور کوئی پانچ والا ہے تو یہ بھی لفظی مشابہت ہوئی نیز جیسے فعل متعارضی ایک فائل کو چاہتا ہے ایک مفہول کو چاہتا ہے بھئی فائل کے ساتھ ساتھ مفہول کو بھی چاہتا ہے بھئی فائل کو دیتا ہے رفع مفہول کو دیتا ہے نصب اسی طرح یہ حروف بھی دو اسم چاہتے ہیں ایک اسم کو دیتے ہیں نصب اور دوسرے کو کیا دیتے ہیں رفع انہا زیدن قائمون دیتا انہا نے زیدن کو دیا نصب اور قائمون کو کیا دیا رفع دیا اسی طرح فعل متعارضی بھی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفہول کو نصب تو دیکھو تین مشابہتیں آگئیں لفظی فعل کے ساتھ ایک تو یہ کہ فعل کا آخر مبنی علال فتح ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی آخر مبنی علال فتح ہے نیز جیسے فعل سلاسی ربائی خماسی ہوتا ہے یہ بھی کوئی سلاسی ہے کوئی ربائی ہے کوئی خماسی ہے نیز فعل متعارضی ایک فائل کے ساتھ فائل کے ساتھ سا جیسے مفہول کا تقاضہ کرتا ہے یہ بھی کتنے اسموں کا تقاضہ کرتے ہیں دو اسموں کا تقاضہ کرتے ہیں یہ لفظی مشابہت تھی اور معنوی لحاظ سے بھی ان کی فعل کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے کہ یہ سارے فعل کا معنی ادا کرتے ہیں کسی نہ کسی فعل کا جیسے انہ اور انہ ہیں یہ افکتو کا معنی ادا کرتے ہیں کس کا افکتو افکتو تاکیدن بھئی پختہ کرنا پختہ کرنا تو انہ اور انہ بھی کس لیے آتے ہیں تاکید کے لیے آیا کرتے ہیں تو یہ کس معنی میں ہوئے افکتو متقلم کا سیغہ ہے اسی طرح اگلا کیا ہے کاننا کس فعل کے معنی میں ہے شبہتو کس معنی میں شبہتو تشبیدن ولیکن یہ کس معنی میں ہے استدرکتو اسی طرح لیتا تمنیتو لعلہ ترجیتو بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ سارے فعل کا معنی ادا کرتے ہیں تو لفظوں میں بھی فعل کے ساتھ ان کی مشابہت معنی میں بھی فعل کے ساتھ مشابہت تو ان کو کیا کہتے ہیں حروفیں مشابہ بھیل فعل کہتے ہیں ولہا فدر القلامی اور ان کے لئے کیا ہے صدر کلام ہے یعنی یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے کسی نوڑے کلام پر دلالت کرتا ہے انہ کس لئے آتا ہے کلام معقد کے لئے کہاں نہ کس لئے آتا ہے تشبیح کے لئے ولہکن نہ کس لئے آتا ہے استدرات کے لئے لئے تمنی کے لئے اور لعلہ درجی کے لئے آتا ہے تو یہ سارے کسی نہ کسی نوڑے کلام پر دلالت کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے لئے صدارت کلام چاہیے تاکہ اول عمر سے پتا چل جائے کہ یہ کس نوڑا کلام ہے بھئی کس کے اندر تشبیح ہے یا استدرات ہے یا تمنی ہے یا ترجی ہے یا تاکید ہے وغیرہ بھئی سیوہ انہ سوائے کس کے انہ کے فہیع بیعک سیہا یہ ان کے عرص ہے بھئی انہ کیا ہے ان کے جیسے یہ باقی پانچ جو ہیں باقی پانچ جو ہیں وہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں انہ جو ہے آدم صدارت کو چاہتا ہے کہ اس کو شروع میں نہ لائے جائے کس کو چاہتا ہے اس لئے کہ ابھی آگے صاحبے کیونکہ یہ جو ہے اسلام اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے کس کی تعویل میں کر دیتا ہے مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے دیکھیں میں نے کہا انہ زیدن قائم انہ زیدن قائم تو دیکھئے یہ پورا جملہ ہے کوئی آپ سے اس کا ترجمہ مفہوم پوچھے تو آپ کہیں گے یقینا زید کھڑا ہے یہ ہے اس کا معنی انہ زیدن قائم ہے یہ تو پورا جملہ ہو گیا بات پوری ہو گئی دوسرے کو مفہوم پورا سمجھ میں آ گیا جبکہ انہ اپنے انہ جو ہے ماں بعد جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے کس کی تعویل میں کر دیتا ہے اور وہ طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا مضمون جملہ نکال لو بھئی مضمون جملہ کیا ہوگا خبر کے مفتر کو نکال کر ان کے اسم کی طرف مضاف کر دو انہ زید انہ زیدن قائمون یہ قائمون کا مفتر نکالو جو خبر ہے قیام اور اس کا اسم کیا تھا زید کی طرف اس کی اضافت کر دو قیام الزیدین قیامون یہ انہ زیدن قائمون یہ قیام الزید کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہے اب آپ سے پوچھیں انہ زیدن قائمون کا کیا معنی آپ پہیں گے قیام الزید زید کا قیام اب بات کوئی پوری ہو رہی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں زید کا قیام کچھ سمجھ میں آیا نہیں یہ تو صرف ایک جز بنتا ہے جملے کا پورا جملہ نہیں بنتا تو اس کے لئے پھر دوسرا جز چاہیے دوسرا جز چاہیے تو اس نے بننا ہے جملے کا جز بھئی اور جز بنے گا اور پھر اگر ایک جز تو اس کے لئے ایک اور جز چاہیے اور اگر ہم اس کے یہ صدارت کلام میں آ جائے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انہ ہے یا انہ ہے تو لہٰذا یہ کس جب انہ نے صدارت کلام کا تقاضہ کیا تو اس نے کس کا تقاضہ کیا آدم صدارت کا کیونکہ انہ نے تو جملے پر داخل ہونا ہے جملہ ہی اس کو رکھنا ہے اور اس نے اس کو کیا کر دینا ہے مفرد کی تعبیل میں کر دینا ہے اور وہ جملے کا جز بنے گا پورا جملہ نہیں بنے گا تو اگر ہم اس کے لئے بھی صدارت کلام رکھیں تو پھر اس کا التباس کس سے لازم آئے گا انہ سے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ انہ ہے یا انہ ہے تو اس لئے یہ آدم صدارت کو چاہتا ہے اور یاد رکھنا بنو تمین والے انہ کے انہ انہ کے حمزہ کو عین سے بدل کر پڑھتے ہیں اور انہ مثلاً ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو پڑھتے ہیں اشہد انہ محمد الرسول اللہ انہ یہ حمزہ کو کس سے بدل دیا عین سے بدل دیا اس کو انعنہ بنو تمیم کہتے ہیں انعنہ بنو تمیم کہ وہ حمزہ کو کس سے بدلے ہیں انہوں نے عین سے یہ ایک ویسے زائد بات آپ کو بدلا دی وَتَلْحَقُهَا یَيَلْحَقُهَا مَا اور ان کے ساتھ مان مل جاتا ہے فَتُلْغَا تو یہ لغو ہو جاتے ہیں عمل سے یعنی یہ عمل نہیں کرتے عَلَلْ اَخْفَحِ اَخْفَحِ لُغَسْ کے مطابق سمجھ میں آیا بھئے 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 اس کو عامل بناتے ہیں کہ ماں کے آنے کے بعد بھی عمل کرتے ہیں بھئے ماں ان پر کیسے ان کے آخر میں ساتھ مل جائے گا اِنَّا مَا اَنَّا مَا کا اَنَّا مَا سمجھ میں آیا لَيْتَ مَا لَعَلَّ مَا سورت سمجھ میں آئے بھئے تو ان کے ساتھ ماں مل جاتا ہے اور یہ پھر ان کا عمل باطل کر دیا جاتا ہے بھئے افسح لغت کے مطابق تو بعض عمل بھی دیتے ہیں لیکن وہ افسح لغت نہیں ہیں افسح لغت کیا ہے کہ ماں کے آنے کے بعد یہ عمل نہیں کریں گے لیکن لَيْتَ کے اندر کہتے ہیں اعمال بھی جائز ہے یاد رکھوئے لَيْتَ مَا زَيْدًا خَائِمُن دیکھا لَيْتَ مَا کے داخل ہونے کے بعد بھی کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ماں اس کو ماں کافہ کہتے ہیں بھئے کیا کہتے ہیں ماں کافہ دیکھا کافہ یا کفہ کا معنی روکنا اس ماں نے بھی کیا کر دیا ان کو عمل سے روک دیا تو یہ حروف جو ہیں یہ ایک اسم کو چاہتے ہیں ایک خبر یعنی یہ مبتدہ خبر پر داخل ہوتے ہیں کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر یعنی دو اسموں پر داخل ہوں گے لیکن جب ماں نے ان کو عمل سے روک دیا تو آپ یہ کس پر داخل ہوں گے فیل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں کس پر تو یہی بات کر رہے ہیں اور اس وقت یہ افعال پر بھی داخل ہوتے ہیں فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَ الْجُمْلَةِ اِنَّ جو ہے جملے کے معنی کو بدلتا نہیں اِنَّ بھئی میں نے آپ کو بتلایا یہ دونوں کیا کرتے ہیں مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں زیدن قائم یہ جملہ ہے زیدن مبتدہ قائم اس پر اِنَّ بھی داخل ہو جاتا ہے اور اِنَّ بھی داخل ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے اِنَّ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرے گا یعنی جیسے زیدن قائم پہلے پورا کلام تھا جملہ تھا اب بھی کیا ہے پورا کلام ہے لیکن اِنَّ اس کو کس کی تعویل میں کر دے گا مفرد کی تعویل میں کر دے گا تو کہتے ہیں فَإِنَّ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَ الْجُمْلَةِ اِنَّ جو ہے وہ جملے کے معنی کو بدلتا نہیں صرف تاکی تدہ کرتا ہے وَأَنَّ مَعْ جُمْلَتِهَا فِي حُکْمِ الْمُفْرَدِ اور اَنَّ اپنے جملے کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے میں نے طریقہ بسلا دیا بھئی کے خبر کے مستر کو نکال کر اس کے عشم کی طرف کیا کر دو مضاف کر دو وَمِنْ سَمَّا اور اسی وجہ سے ہاں اب آپ کو صاحبِ کافیہ یہ بسلا رہے ہیں کہ اِنَّ کہاں پڑھنا ہے اَنَّ کہاں پڑھنا ہے بسلا رہے ہیں جو اِنَّ جو ہے جس جملے پر داخل ہوا اس کے معنی کو اس نے بدلتا نہیں وہ جملہ ہے اب بھی لہٰذا جو جملے کا مقام ہو وہاں کیا پڑھو اِنَّ اور اَنَّ جو ہے اپنے مَعْ مَدْقُول وہ کس معنی میں کر دیتا ہے بھئی مُفْرَد اور جو مُفْرَد کا مقام ہو وہاں کیا پڑھو اَنَّ پڑھو سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ وَجَبَلْ قَسْرُ فِي مَوْزِعِ الْجُمْلِ اور اسی وجہ سے قَسْرَ وَاجِب ہے جملوں کے محجگوں میں قَسْرَا یعنی اَنَّ اِنَّ کے حمزہ پر کیا پڑھنا قَسْرَا یعنی اِنَّ پڑھنا جو اَبْلْ فَتْحُ اور فَتْحَ وَاجِب ہے فِي مَوْزِعِ الْمُفْرَدِ کس مقام میں مُفْرَد کے مقام میں دیکھیں اب کچھ جگہیں بھی بتلائیں گے کون سی جگہیں جملے کی ہیں کون سی مُفْرَد کی ہیں فَقُسِرَتْ اِبْتِدَائَن فَقُسِرَتْ وَقْتَ اِبْتِدَائِن وَقْتْ مُضَافِحَ مَحْزُخ نِکَالَو یہ ذات واقع ہوگا پس کسرا دیا جائے گا ابتدا کے وقت میں کس کے وقت میں یعنی ابتدائے کلام کے اندر اگر آ جائے تو وہاں اس کے حمزہ کو کیا پڑھیں گے مقصور یعنی انہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے انہ وَبَعْدَ الْقَوْلِ اور اسی طرح قول کے مادے کے بعد قول کے قول کے بعد جو انہ سیغہ آئے انہ کی شکل میں اس کے حمزہ پر کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے قَالَ اِنَّ زَيْدًا قَائِم انہ دیکھا قَالَ کے بعد دپڑا میں نے اِنَّ پڑھا کیونکہ قَالَ کا قَالَ کا مقعول کیا ہوا کرتا ہے مقعولہ جملہ ہوا کرتا ہے مقعولہ بھئی وَبَعْدَ الْقَوْلِ تو چاہے مستر کے بعد ہو قول کے یا ماضی کے بعد ہو یا مزارے کے بعد ہو جس کے بعد بھی آئے اسے ہم کیا پڑھیں گے اِنَّ پڑھیں گے وَالْمَوْصُولِ اور اسی طرح وَبَعْدَ الْمَوْصُولِ کس کے بعد اس میں موصول کے بعد بھی کیا پڑھیں گے اِنَّ کیونکہ یہ سارے مقامات جملوں کے ہیں بھئی کیونکہ موصول کا ثلہ بھی کیا ہوا کرتا ہے جملہ ہوتا ہے وَفُوتِ حَدْ اور فَتْحَدْ جائے گا ہے اس کے حمزہ کو فَاعِلَةً اس حال میں کہ یہ کیا ہو فاعل بنے بھئی یہ دیکھو بھئی میں کہتا ہوں زیدن قائم زید کھڑا ہے اب اس پورے جملے کو میں فاعل بنانا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں فاعل تو پہلے کیا لے آؤں بھئی اس پر فاعل بھئی فاعل مفرد ہوا کرتا ہے یا جملہ ہوا کرتا ہے مفرد ہوا کرتا ہے تو کیا لے آؤں گا اس پر انہ لے آؤں گا تو اب میں کہوں گا بَلَغَنِ اَنَّا زَیدًا عَالِمُن بَلَغَنِ پہنچی ہے مجھے یہ بات اَنَّا زَیدًا عَالِمُن کے زید کیا ہے مجھے پہنچی ہے تو متقلم جو ضمیر آرہی ہے یہ ہے مقرول اور کیا بات پہنچی ہے وہ ہے فاعل وہ کیا ہے اَنَّا زَیدًا قَائِمُن زَیدًا عَالِمُن زَیدًا کا عالم ہونا مجھے زید کا عالم ہونے کی خبر پہنچی ہے تو دیکھا یہاں اِنَّا نہیں پڑھنا اس لیے کہ یہ پورا جملہ آگے جو آرہا ہے وہ کیا واقع ہو رہا ہے فاعل اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے مفرد ہوا کرتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی وَمَفْعُولَةً اور اسی طرح اگر وہ کیا بنیں مفعول بنیں تو پھر بھی کیا پڑھنا ہے اَنَّا جیسے دیکھئے بھئی قَرِحْتُ اَنَّا كَائِمُن قَرِحْتُ میں نے ناپسند کیا کس چیز کو ناپسند کیا اَنَّا كَائِمُن کیا سے بھئی اس کو ذرا مفرد کی تعویل میں لے جاؤ قَرِحْتُ قِيَامَكَ اَنَّا یا نا اَنَّا مفرد کی تعویل میں کرے گا یا نہیں اَنَّا قَائِمُن تو قَائِمُن قِيَام کی اضافت کر دو قَائِمُن قَرِحْتُ قِيَامَكَ تو یہ دیکھا ہے یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول کیا ہوا کرتا ہے مفرد ہوتا ہے تو لہٰذا مفعول کے مقام میں بھی اِنَّا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے اَنَّا تو قَرِحْتُ فِيَلْوَا فائل ہے اور اَنَّا زیدًا قَائِمُن پُورَا جُمْلَا بَتَعویلِ مفرد ہو کر یہ کیا بن گیا اس کے لئے مفعول وَمُبُتَدَعَن اور اسی طرح اگر یہ کیا واقع ہو مفتدہ بھئی مفتدہ بھی مفرد ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے مفرد لہذا اگر وہ اَنَّا اپنے مضخول کو کیا بنا رہا اس کے ساتھ کیا بن رہا ہو مفتدہ تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے اَنَّا پڑھیں گے وَمُضَافَن اِلَيْهَا اور اسی طرح اگر مضافلے ہو تو پھر بھی کیا پڑھیں گے اَنَّا پڑھیں گے کیونکہ مضافلے بھی کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ مفرد کے مقامات بس لائے بھئی کہ فائل بنے مفرد بنے یا مبتدہ بنے یا مضافلے بنے وَقَالُوا لَوْلَا اَنَّا جی لِأَنَّهُ مُبْتَدَأُن یاد رکھو یہ لولہ دو قسم پر ہے بھئی لولہ ایک تحضیزیہ ہے تحضیز تا ہا زاد بھئی یا زاد بھئی تحضیزیہ زاد کے ساتھ تحضیزیہ تحضیز کا معنی ہوتا ہے کسی کو اُبھارنا بھئی اُبھارنا تو یہ لولہ دو قسم پر ہے ایک تحضیزیہ اور ایک لولہ امتناعیہ ایک لولہ کتنے کتنے ہوئے لولہ کے ایک کیا ہوئے تحضیزیہ دوسرا امتناعیہ یاد رکھو لولہ تحضیزیہ جو ہے وہ فیل پر داخل ہوا کرتا ہے اور تحضیز کا معنی ہے اُبھارنا یہ کسی کام پر اُبھارنے کے لئے آتا ہے کسی کام پر مثلاً میں کہتا ہوں لولہ تصریب زیدن کیا معنی تُو زید کے پٹائی کیوں نہیں کرتا یعنی تجھے اس کی پٹائی کرنی چاہیے تو یہ اُبھارنے کے لئے آیا اور یہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر داخل ہوگا تو لہٰذا اگر اس کے بعد اِنَّا اَنَّا جیسے سورت والا سیغہ آ جائے تو اُس کو اَنَّا پڑھنا اِنَّا نَا پڑھنا سورت سمجھ میں آئے اس لئے کہ لولہ تحضیزیہ ہو تو اس کے بعد کیا آیا کرتا ہے فیل معلوم ہوا فیل یہاں محضوف ہے اور یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے پورا یہ اس فیل کے لئے فائل بنے گا کیا بنے گا اور فائل مفرد ہوا کرتا ہے یا جملہ ہوا کرتا ہے مفرد ہوتا ہے تو لہذا یہاں کیا پڑھنا اَنَّا سورت سمجھ میں آئی تو لولہ ساباتا اَنَّا ساباتا کے لئے یہ کیا بن جائے گا فائل بات سمجھ میں آئی اور اگر یہ لولہ امتناعیہ ہو بھئی تو پھر بھی اَنَّا پڑھیں گے کیوں بھئی یاد رکھو یہ جو لولہ تحزیزیہ پڑھا یہ ایک جملے پر داخل ہوتا ہے لولہ تضریب زیدن تو زید کے پٹائے کیوں نہیں کرتا ایک جملہ ہے بس تضریب زیدن آگے اور اگر یہ لولہ امتناعیہ ہو یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لئے بوجہ وجود اول کے کس لئے آیا کرتا ہے انتفاع ثانی کے لئے بوجہ وجود اول کے لئے جیسے مثلا لولہ علی لہ لکا عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے بھئی ایک حاملہ عورت کے انہوں نے رجم کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت تو حاملہ ہے عورت کا تو قصور ہے اس نے زنا کیا ہے اس کو رجم کیا جائے مار دیا جائے لیکن بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا کوئی قصور نہیں بھئی وہ بھی مر جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے فیصلے کو تبدیل کیا کہ ہاں واقعی بھئی تم نے ضرورت بات کی اور کتنا خیال تھا کتنا خیال تھا حالانکہ اتنے طاقت اور حکومت شاید کسی کی بھی نہ ہو آج تک اور فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کیا بھئی کہ جب تک عورت وضع حمل نہ کرے اس کو رجم نہ کیا جائے بھئی تو رجوع کر لیا تو اس موقع پر فرمایا اگر علی آج نہ ہوتے عمر تو حلال ہی ہو تھا کہ میری وجہ سے ایک جان ویسے ہی چلی جاتی تو میں اللہ کے آگے کیا جواب دیتا بھئی تو لولا علی یہ ہے لولا کے بعد مبتدہ آ رہا ہے اور اس کی خبر کو حضف کریں گے موجوباً لولا علی موجود اگر علی موجود نہ ہوتے لہ لگ عمر تو عمر تو البتا حلاق ہی ہو گئے تھے تو دو جملے آئے ایک آیا علی موجود اور دوسرا کیا آیا لہ 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 عمر تو یہ دو جملوں پر آیا داخل ہوتا ہے اور یہ جو پہلا جملہ ہے لولا علی اس کی خبر میں ذکر نہیں کر رہا لولا علی موجود میں کہہ رہا ہوں بھئی لولا علی اللہ اللہ کا عمر اس پہلے جو مفتدہ جو لولا کے بعد آیا اس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے خبر کو حضب کرنا اس لیے کہ آگے جو جواب لولا ہے ہم نے اس کا قائم مقام کر دیا کیا کر دیا ہے قائم مقام کر دیا تو اب وہ موجود محضوب ہے اس کو ذکر کرنا جائز نے اور میں نے آپ کو بتلایا تھی یہ لولا کس لیے آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے انتفاع ثانی بھئی ثانی کیا ہے لحلق عمر حلاقت عمر کا ذکر مضمون جملہ بھئی حلاقت عمر اور ثانی کے انتفاع کے لیے آتا ہے تو حلاقت عمر منتفی ہے حلاقت عمر منتفی ہے کیوں بھئی وجود اول کی وجود اول کیا ہے وجود علی سور سمجھ میں آئی بھئی تو حلاقت حضرت عمر نے فرمایا بھئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں تو حلاق ہو گیا تھا لیکن میری حلاقت کیا ہے منتفی ہے نہیں ہے کس وجہ سے کیونکہ علی موجود ہے تو لولا آتا انتفائ ثانی کے لئے باوجہ وجود اول کے تو لولا یہ لولا انتناعیہ ہے بھئی کہ ثانی ممتنع ہے باوجہ وجود اول کے تو یہ لولا انتناعیہ کے بعد میں نے بتلایا ہمیشہ مبتدا آتا ہے لولا علی اور اس کی خبر کیا ہوا کرتی ہے محضوب ہوتی ہے تو لہذا لولا انتناعیہ آئے تو اس کے بعد بھی انہ پڑھنا اس لئے کہ مفتدا کیا ہوا کرتا ہے مفرد ہوا کرتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی اچھی طرح تو لولا تحضیزیہ ہو تو بھی کیا پڑھنا ہے انہ کیوں کیونکہ اس کے لئے کیا بنے گا فائل بنے گا اور لولا امتناعیہ آئے تو اس کے بعد انہ پڑھنا کیوں کیونکہ لولا امتناعیہ کس سے داخل ہوتا ہے مبتدا پر تو یہ لولا امتناعیہ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں میں لولا تحضیزیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا اور عرب یوں کہتے ہیں لولا امتناعیہ لولا کے بعد انہ پڑھتے ہیں لئنہ مبتدا ان اسی طرح لولا کے بعد انہ کا پڑھتے ہیں عرب بھئی کیوں پڑھتے ہیں یاد رکھو لولا حرف شرط ہے اور حرف شرط ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں اسم پر داخل نہیں ہوتے سورة سمجھ میں آئے کیوں اس لئے کہ حروف شرط آتے ہیں تعلیق کے لئے اور تعلیق ہوتی ہے زمانے کے اندر اور زمانہ ہوا کرتا ہے فیل کے اندر تو لہذا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں حروف شرط کس لئے آتے ہیں تعلیق کے لئے اور تعلیق کس میں ہوتی ہے زمانے میں ہوتی ہے اور زمانہ کس میں پایا جاتا ہے فیل میں کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ فیل پر داخل ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی آپ دیکھیں کہ لاؤ کے بعد تو انہ یا انہ کے صورت والا سیغا رہا ہے تو پھر آپ کیا پڑھیں اس کو انہ پڑھیں کیوں کیونکہ لاؤ تو کیا کریں گے فیل کو محضوب نکال لیں کیا کریں گے فیل کو محضوب نکال لیں اور یہ جو آگے پورا جملہ ہوگا یہ اس فیل کے لئے فائل بن جائے تو لو انہ کا اس پہلے ہم کیا نکال لیں گے لو ساب آگے لو اور یہ انہ کا پورا جملہ آگے جو ہوگا وہ اس کے لئے کیا بن جائے گا فائل اور فائل کیا ہوا کرتا ہے مفرد ہوتا ہے اور مفرد کے لئے انہ آئے گا یا انہ آئے گا انہ آئے گا ولو انہ کا اور اس لئے لو کے بعد انہ کا پڑھتے ہیں لئے انہ ہو فائل اس لئے کہ اللہ کے بعد کیا ہے فائل ہے فانجازت تقدیرانی جازل امرانی اگر دونوں تقدیریں جائز ہو تو دونوں امر جائز ہیں بھئی کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر تقدیر مفرد بھی جائز ہو تقدیر جملہ بھی جائز ہو تو وہاں انہ پڑھنا بھی جائز اور انہ پڑھنا بھی اگر جملے کی صرف تقدیر جائز ہوتی پھر تو ہم صرف انہ پڑھتے اگر صرف مفرد کی تقدیر ہوتی تو ہم صرف انہ پڑھتے لیکن یہاں تو دونوں تقدیریں جائز ہیں تو انہ پڑھنا بھی جائز اور انہ پڑھنا بھی جائز تو کہتے ہیں فانجازت تقدیرانی اگر دونوں تقدیریں جائز ہوں جاز الامرانی تو دونوں امر جائز ہیں انہ پڑھنا بھی جائز انہ پڑھنا بھی جائز جو میرا اکرام کرے گا فان اکر اکر اگر انہ پڑھیں اس کو فا انہی اکرم ہو پھر کیا ترکیب ہوگی بھئی یہ جزا ہے یہ کیا ہے جزا ہے تو بھئی انہ حرفت حروف مشابہ بالفعل ہے یا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا اور اکرمو ہو جملہ فیلیا کیا بن جائے گی اس کی خبر بن جائے گی انہی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں جزا ہوا کیا ہوا جملہ اسمیاں اس کی جزا ہوا سورت سمجھ میں آئی بھئی جملہ اسمیاں ہو کر جزا اور آپ چاہیں تو انہ پڑھ لیں اور اگر جب انہ پڑھیں گے تو پھر یہ کس طاویل میں ہو جائے گا مفرد اور جزا تو کیا ہوا کرتی ہے جملہ تو اس کی خبر محضوف نکالیں خبر کیا کر رہیں گے تو یوں بن جائے گا بھئی خبر کیا ہے انہ کا اسم کیا ہے یا متقلم کی ضمیر اور خبر اس کی کیا ہے انہ 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 کے اسم کیا ہے یا ضمیر اور اس کی خبر کیا ہے اکریمو ہو یہ کیا ہے اس کے اب ذرا اس سے مفرد بناو بھئی مستر نکالو اکریمو ہو کا اکرام اور اس کی اضافت کر دو کس کی جانب جی کیسے مضمون جملہ کیسے بتایا تھا میں نے کس کی طرف مضاف کریں گے اب ہم اس کو اس مضمون مستر کو خبر کے مستر کو یا متقلم بھئی جو انہ کا اسم ہے اکرامی میرا اکرام کرنا لکا آگے وہ مفرد ذکر کر دو اکرامی لکا میرا تمہارا اکرام کرنا بات پوری ہو رہی ہے نئی خبر اب محضوب نکال لو ثابتن فیکرامی لکا ثابتن سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں دونوں تقدیریں جائز ہو انہ بھی پڑھنا ٹھیک انہ پڑھنا بھی ٹھیک واہ اور یہ جیسے مسترہ ہے ازا انہو یا انہو دونوں پڑھ سکتے ہیں ازا انہو عبدالقفا واللہ حازم ازا انہو عبدالقفا واللہ حازم بھئی یہ شیر ہے پہلا مصرہ یوں ہے بھئی اُرَا زیدن کما قیل سیدہ مل گیا بھئی کہیں ہاشیے میں ہے جی دیکھئے اُرَا زیدن کما قیل سیدہ اِزا انہو عبدالقفا واللہ حازمی اُرَا بھئی اُرَا یاد رکھو روئیت کے مادہ اگر گمان کے معنی میں آئے کس معنی میں؟ تو پھر یہ اس سے مزارے مجھول بھائیں گے آپ مزارے لانا چاہتے ہیں اور کیا لانا چاہتے ہیں؟ روئیت سے اور کس معنی میں لانا چاہتے ہیں؟ زن کے معنی میں لانا چاہتے ہیں تو معروف کبھی نہیں لائیں گے بلکہ کیا لائیں گے؟ مجھول لائیں گے تو آرَا میں نے نہیں پڑھا کیا پڑھا؟ اُرَا اُرَا میں گمان کرتا تھا ہوں زیدن زید کے بارے میں کماخی علا جیسے کہا گیا ہے سیدن سردار ہونے کا بھئی کہ وہ کیا ہے؟ میں زید کے بارے میں سردار ہونے کا گمان کرتا ہوں جیسے کہ کہا گیا ہے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زید کیا ہے؟ سردار تو میں بھی اس کے بارے میں کیا گمان کرتا تھا؟ کہ زید سردار ہے قفا کہتے ہیں گدی کو بھئی یہ گردن کا پچھلا حصہ اس کو کیا کہتے ہیں قفا اور لحاظم جمع ہے لحظمت ان کی لحاظم جمع ہے لحظمت ان کی اور لحظمت کہتے ہیں جبرے کی ہڈی کو لحظمت ان کی سے کہتے ہیں بھئی جبرے کی ہڈی بھئی یہ دونوں کانوں کے نیچے دیکھیں بھئی یہ اُبھری ہوئی ہڈی ہے یہ ساری جو تھوڑی تک آئی ہوئی ہے بھئی یہ ساری جبرے کی ہڈی ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی یہ جبرے کی ہڈی ہے تو کہتے ہیں میں بھی سزید کو سردار سمجھ رہا تھا جیسے کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اِزَا اَنَّهُ تو اِزَا یہ مفاجاة کیا ہے اچانک وہ عبدالقفا وہ گدی کا اور جبرے کا بندہ نہیں تھا گدی کا اور جبرے کا بندہ یعنی گدی اور جبرے کا غلام تھا گدی اور جبرے کا کیا مانا بھئی مانا یہ ہے کہ بس کھانے پینے والا آدمی ہے کیا ہے زیدہ میں تو سمجھتا تھا بہت سردار ہوگا سرداروں جیسے عادات ہوں گی لیکن پتہ چلا یہ تو صرف کھانے پینے والا آدمی ہے اس کو کھانے پینے سے دلجسپی ہے خوب اچھی طرح کھاتا پیتا ہے تاکہ گدی خوب موٹی ہو جائے گدی کیا ہے خوب اور جبرے خوب مضبوط ہو جائیں سمجھ میں آیا ہے یہ مانا ہے گدی اور جبروں کا غلام ہے یعنی تاکہ خوب کھاتا ہے تاکہ گدی خوب موٹی ہو جائے اور جبرے خوب مضبوط ہو جائیں تو دیکھا یہاں انہ پڑھنا بھی جائز اور انہ پڑھنا بھی جائز یہ اضاف مفاجاتیہ ہے تو اگر اس کو انہ پڑھیں گے تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور اگر اس کو انہ پڑھیں گے تو اس کی خبر کو محضوف نکالیں گے صورت سمجھ میں آئی کیسے بھئی انہ کی صورت میں مفرد کیسے بنے گا جی اِذَا أَنَّهُ عَبْدُ الْقَفَى وَاللَّحَازِمْ بھئی انہ پڑھو پھر تو ٹھیک ہے انہ حرفہ صوروح مشبب بھی حاضر امیر اس کا اسم عَبْدُ مُزَافِ الْقَفَى مَعْتُوفُنْ عَلَى وَعْتِفَى الْلَّحَازِمْ مَعْتُوفُنْ عَلَى اپنے مَعْتُوف سے مل کر یہ مذافلے ہوا کس کے لئے عبد کے لئے مذافلے مل کر یہ انہ کی خبر انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا پورا جملہ بن گیا سورت سمجھ میں آئی بھئی اور اگر انہ پڑھیں پھر یہ مفرد کی تعویل میں کیسے ہوگا بھئی عبد القفا واللحازم یہ انہ کی خبر ہے اس سے ذرا مصدر بنا لو مصدر عبودیت بھئی مصدر کیا بنے گا عبد سے کیا بنے گا عبودیت اور عبودیت کی اضافت کر دو ہاں ضمیر کی طرف عبودیتہو کیا بن جائے گا عبدیتہو اس کا غلام ہونا آگے میں ہم القفا واللحازم کو ذکر کر دو مقفول جو ہے عبودیتہو للقفا واللحازم اور خبر محضوب نکال لو کیا ثابتت ازا عبودیتہو للقفا واللحازم ثابتت میں تو زید کو سردار سمجھتا تھا تو چانک اس کے غلامی کس کے لئے گدی کے لئے اور جبروں کے لئے ثابتت ثابت سو ترکیب سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں انہ پڑھنا بھی جائز انہ پڑھنا بھی جائز سورہ سمجھ میں آئی تو وشب ہی ہی اور اس کے مشابہ جو ہوں بھئی تو یہ میں اکرمونی فانی فانی اکرموہو اور اسی طرح اذا انہو یا انہو عبدالقفا واللحازم وشب ہی ہی اور ان کے مشابہ کلام جو ہو تو ان میں انہ پڑھنا بھی جائز اور انہ پڑھنا بھی جائز ہے وَلِذَلِكَ جَادَ الْعَتْوَا لَسْمِ الْمَقْصُورَةِ لَفْضًا اَوْ حُکْمًا بِالْرَفْعِ دُونَ الْمَفْطُوحَتِ یاد رکھو بھئی ابھی تک میں نے آپ کو بتلایا کہ انہ کیا ہے جملے پر داخل ہوتا ہے انہ بھی جملے پر داخل ہوتا ہے لیکن انہ کیا کرتا ہے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا جملہ اسی طرح جملہ رہتا ہے جبکہ انہ کیا کرتا ہے جملے کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہ جو انہ ہے یاد رکھو یہ لفظن بھی موجود معنن بھی موجود لفظن تو موجود ہے لیکن معنن نہیں موجود انہ لفظن تو موجود ہے معنن موجود نہیں لفظن موجود کیا معنی اور معنن موجود نہیں کیا معنی بھئی لفظاً موجود ہونے کا یہ معنی ہے کہ لفظوں میں تو یہ عمل کر رہا ہے لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے اور اپنی خبر کو رفع دے رہا ہے دے رہا یا نہیں دے رہا اِنَّا زَیْدًا قَائِمُن زَیْدًا کو نصب دے رہا ہے اور قائمان کو قائمان کو لفظوں کے اعتبار سے تو یہ موجود ہے اِنَّا لیکن معنی کے اعتبار سے موجود نہیں معنی کے اعتبار سے کیوں نہیں موجود کہتے ہیں اس لئے کہ اس نے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی پہلے بھی وہ جملہ تھا اب بھی وہ جملہ ہے صرف تاقید آگئے اس کے اندر اور کوئی تبدیلی نہیں آئی تو لفظن انہ موجود ہے اور معنن گویا انہ معدوم ہے لفظن موجود اور معنن جبکہ انہ جو ہے لفظن بھی موجود ہے اور معنن بھی موجود ہے لفظن اس لئے موجود کہ یہ بھی اپنے اسم کو نصف دے رہا ہے اور خبر کو تو لفظوں میں تو یہ باقیدہ عمل کر رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ موجود ہے اس لئے کہ یہ جملے کو اس نے پورے جملے کو اٹھا کر کیا بنا دیا مفرد بنا دیا پورا معنی بدل ڈالا بھی صورت سمجھ میں آئی تو لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ یہ بات سمجھ میں آگئی اب یہ یاد رکھنا ہے انہ لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے معنی کے اعتبار سے معدوم ہے اور انہ لفظوں کے عطبات سے بھی موجود اور معنی کے عطبات سے بھی موجود یہ بات یاد رکھو اب ایک بات یاد رکھو اور بھائی یاد رکھو میں عطب کرتا ہوں انہ کے اسم پر اب زیدن پر میں عطب کرتا ہوں آگے عمر کا لفظ لاتا ہوں تو میں یوں پڑھوں گا کیا پڑھوں گا بھائی یہ عمران کا عطب میں نے کس پر کیا زیدن اور انہ کے اسم پر اور وہ منصوب تھا تو اس پر بھی میں نے کیا پڑھا لیکن میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں عمر پر رفع پڑھوں اور عطب کس پر کروں انہ کے اسم پر ہی کس پر عطب کروں اسم پر ہی یعنی اس کے محل پر تو انہ کے اسم پر عطب کرنا عطب کے ساتھ بھی جائز ہے اور نصب کے ساتھ جائز ہے جبکہ انہ کے اسم پر جب آپ عطب کرتے ہیں تو وہاں نصب ہی پڑھ سکتے ہیں وہاں رفع پڑھنا جائز مثلا میں کہتا ہوں بلاغانی انہ زیدن قائم و عمرن تو یہ عمرن کا عطب میں نے کس پر کیا انہ کے اسم پر بلاغانی انہ زیدن قائم و عمرن تو انہ کے اسم پر عطب کیا اور وہ منصوب تو عمرن پر بھی میں نے کیا پڑھا کیونکہ معصوب اور معصوب علی کا عراب ایک ہوا کرتا ہے لیکن میں یہاں پر اگر عمرن پڑھنا چاہتا ہوں یہ جائز نہیں ہے ذاتہ سمجھ میں آیا انہ کے اسم پر عطب کرتے ہوئے نصب پڑھنا بھی جائز رفع پڑھنا بھی لیکن انہ کے اسم پر عطب کرتے ہوئے نصب پڑھنا تو جائز ہے لیکن رفع پڑھنا جائز کیوں اس کی کیا وجہ ہے وجہ اس کی یہ مولانا جو میں نے ابھی ذکر کر دی کہ انہ لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے لیکن مانا کے اعتبار سے گویا کہ مادوم ہے جبکہ انہ لفظوں کے اعتبار سے بھی موجود اور مانا کے اعتبار سے بھی موجود تو انہ کسی اعتبار سے موجود لفظوں کے اعتبار سے موجود اور کسی اعتبار سے مادوم مانا تو کبھی ہم لفظوں کے رعایت کر لیتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے موجود تو اس کا اسم منصوب ہے تو اس پر ماتوب کو بھی کیا لے آئے منصوب لے آئے اور کبھی مانا کے رعایت کر لیتے ہیں معنی کے اعتباسے تو انہ موجود نہیں جب تو لہذا اس کا اسم جیسے پہلے مرفو تھا اب بھی کیا ہے گویا مرفو ہے تو اس پر اس کے محل پر آتف کرتے ہوئے رفع پڑتے ہیں بھئی انہ کس پر داخل ہوا کرتے ہیں جملہ اسمیہ پر زیدن قائمون بھئی زیدن کیا ہے بھئی انہ کے داخل ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں زیدن کیا ہے مستدہ اور قائمون کیا ہے خبر ہے تو اس پر کیا لے کر آئے آپ انہ آپ کیا بن گیا انہ زیدن قائمون تو بھئی وہ زیدن قائمون کا کیا معنی تھا زید کھڑا ہے پورا جملہ تھا تو انہ لانے کے بعد اس جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی نہیں صرف تاقید آگئی باقی وہ جملہ اسی طرح ہے کہ زید کھڑا ہے تو اب یہ جو انہ ہے لفظوں کے اعتبار سے تو موجود معنی کے اعتبار سے موجود نہیں گویا کہ زید جیسے پہلے مرفو تھا اب بھی کیا ہے مرفو ہے انہ سے پہلے یہ زیدن قائمون تھا نا تو زید مرفو تھا گویا اب بھی کیا ہے تو ہم کبھی کبھار ان لفظوں کی رعایت کرتے ہیں اور لفظوں کے اعتبار سے تو انہ موجود ہے اور زیدن منفوب ہے تو لہذا عامران پر بھی کیا پڑھ لیتے ہیں نصب پڑھ لیتے ہیں اور کبھی ہم معنی کی ریائیت کر لیتے ہیں معنی کہتے بعد سے تو انہ موجود نہیں تو زیدن کیا ہے محرفو ہے مبتدہ ہے تو لہٰذا آمرون پر بھی کیا پڑھ لیتے ہیں رفع پڑھ لیتے ہیں تو یوں سمجھو تو کبھی انہ کے اسم پر عاطف کرتے ہیں لفظ کی ریائیت کرتے ہوئے اور کبھی انہ کے اسم پر عاطف کرتے ہیں محل کی ریائیت کرتے ہوئے کس کی ریائیت تھا لفظوں کے اعتبار سے تو زیر منصوب ہے لیکن محل کے اعتبار سے کیا ہے مرکو ہے کیونکہ مفتدہ ہے کیونکہ کیا ہے لفظوں کے ریایت رکھنا بھی جائز محل کے اس ریایت رکھنا بھی صورت سمجھ میں آگئی یہ تو تھا کہ انہ لفظوں میں بھی انہ ہو آپ نے کیا عبارت پڑھی لفظوں میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں انہ پڑھ رہے ہیں اور کبھی انہ لفظوں میں نہیں ہوتا لیکن حکما انہ ہوتا ہے کبھی انہ لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے وہ کیسے بھئی جیسے علیما کے بعد انہ آ جائے علیما کے بعد کیا آ جائے بھئی علیمہ افحال قلوب میں سے ہے اور افحال قلوب کتنے مفہول چاہتے ہیں دو مفہول چاہتے ہیں علیمت زیدن آلیمن علیمت زیدن آلیمن تو یہ افحال قلوب بھی ایک کس پر داخل ہوا کرتے ہیں مبتدہ خبر پر اصل میں کیا تھا زیدن آلیمن اس پر علیمت داخل ہوا تو اب کیا بن گئے یہ دونوں مفہول بن گئے علیمت زیدن آلیمن اور پھر آپ نے پڑھا ہے علیمہ کے بعد اکثر انہ آیا کرتا ہے کیا آتا ہے تو علیمتو انہ زیدن آلیمن علیمتو انہ زیدن تو اب کیا کرتے ہیں علیمہ تو دو مفہول چاہتا تھا انہ نے کیا کر دیا اس پورے جملے کو کس کے حکم میں کر دیا مفرد کے حکم میں کر دیا تو ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پورا انہ زیدن قائم انہ اپنے اسم اور خبر سے ملکار کیا ہوا قائم مقام ہوا کس کے علیمہ کے دو مفہولوں کے کس کے قائم مقام ہوا بھئے علیمہ تو چاہتا ہی دو مفہول تھا اور انہ نے تو اس کو کیا کر دیا مفرد کر دیا ایک بنا دیا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کے دو مفہولوں کے قائم مقام ہے سورت سمجھ میں آئی بھئے دو مفہولوں کے قائم مقام اور وہ علیمہ کے دو مفہول کیا تھے دراصل مفتدہ خبر تھے کیا تھے تو یہاں پر ہم انہ پڑ رہے ہیں لیکن انہ کے باوجود یہ کس کے حکم میں ہیں یہ دونوں دو کے حکم میں ہیں کس کے حکم میں ہیں بھئے وہ بھی تو دو مفتدہ خبر تھے اب بھی کس کے حکم میں ہیں یہ کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہیں بھئے علیمہ کے لئے کیا بنا رہے ہیں انہ نے کر تو اس کو مفرد دیا لیکن ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں یہ اس کے دو مفہولوں کے قائم مقام ہوئے اور اس کے دو مفہول تو کیا تھے ایک مفتدہ تھا اور ایک خبر تھی تو یہاں پر انہ آیا تو ہے لیکن یہ انہ بھی حکم انہ ہے یہ انہ بھی کیا ہے تو لفظوں میں انہ نہیں ہے لیکن حکم انہ موجود ہے اس لئے کہ انہ کے اپنے مدخول کے ساتھ یہ کیا بن رہا ہے دو مفہولوں کے قائم مقام بن رہا ہے ایک کا نہیں ہے بھئی انہ خود ہے تو خود لیکن اگر یہ اس کا پورا اثر ہوتا تو یہ تو کیا بنتا ایک مفہول لیکن یہ اب بھی کتنے کے قائم مقام ہیں دو کے تو دیشنے میں ہیں انہ اور حکمن کیا ہے انہ انہ کے بعد سے دو عثم آتے ہیں ایک مفتدہ ہی رہتا ہے ایک انہ کا عثم ہوتا ہے اور ایک انہ کی وہ دو ہوتے ہیں اور دو کے ہی حکم میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی کتنے علماء کے بعد چاہیے ہوتے ہیں دو چاہیے تو یہاں پر پڑھتے تو انہ ہیں لیکن حکمن یہ کیا ہے انہ ہے یہ ان دو کے قائم مقام ہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی تو انہ کہتے ہیں کبھی لفظوں میں موجود ہوگا اور کبھی انہ لفظوں میں نہیں موجود ہوگا لفظوں میں تو انہ ہوگا لیکن وہ حکمن کیا ہوگا وہ حکمن انہ ہوگا ان دونوں سورتوں کے اندر انہ کے اسم پر انہ کے اسم کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے معتوف پر نصف پڑھنا بھی جائز اور انہ کے اسم کے محل پر حمل کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہوگئی بھئی میں نے صرف دو قسمیں بتا دی کبھی انہ لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے حکمن ہوتا ہے دونوں سورتوں کے اندر انہ کا جو اسم ہے اس پر عطف کرتے ہوئے رفع پڑھنا بھی جائز اور نصف بھی جائز رفع پڑھتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے محل پر اور نصف پڑھتے ہیں کس پر حمل کرتے ہوئے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے یاد رکھنا جی وہ بعد میں آگے بتلاتا ہوں دیکھئے بھئی وَلِذَلِكَ جَازَ الْعَطْوَالَسْمِ الْمَقْصُورَتِ اور اسی وجہ سے عطف کرنا جائز ہے کس کے اسم پر مقصورہ کے اسم پر یعنی انہ کے اسم پر یعنی جس کا حمزہ مقصور ہے مقصورہ کے اسم پر عطف جائز ہے لفظاً اور حکمن چاہے وہ مقصورہ لفظاً ہو چاہے وہ مقصورہ حکمن ہو بات سمجھ میں آئے بھئی انہ چاہے لفظاً ہو چاہے حکمن ہو عطف جائز ہے بے رفعی کس کے ساتھ رفع کے بھئی نفست کے ساتھ تو ہے ہی جائز وہ تو ظاہری بات ہے رفع کے ساتھ بھی عطف کرنا چاہے دون المفضوحاتی لیکن جو مفضوحہ والا ہے یعنی جس کا حمزہ مفضوح ہے انہ اس کے اندر رفع کے ساتھ عطف کرنا جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئے لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ اس انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو اس انہ کی خبر پہلے لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو انہ کی خبر لفظاً گزر چکی ہو یا کیا ہے تقدیراً گزر چکی ہو مثلاً دیکھئے بھئی میں کہنا چاہتا ہوں انہ زیدن قائم وعمر جب آپ رفع کے ساتھ عطف کریں تو کیا شرط ضروری ہے بھئی اس انہ کی خبر لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو اگر نہیں گزری نہ لفظاً گزری ہے نہ تقدیراً گزری ہے تو پھر یہ عطف رفع کے ساتھ جائز نہیں نفق کے ساتھ جائز ہے رفع کے ساتھ نہیں جائز بھئی کیوں نہیں جائز دیکھو بھئی پہلی مثال جواز کی انہ زیدن قائم وعمر ترکیم یوں سنو بھئی انہ ہر خط حروف مشاقہ بل فیل زیدن منصوب لفظاً اس کا اسم قائم مرفو اس کی خبر سورة سمجھ میں آئی بھئی آگے وہ کیا ہے مرفو عطف عمرن یہ عطف مرفو ہے یہ عطف ہے کس پر بھئی زیدنہ کے اسم کے محل پر اور محل کے اعتبار سے وہ ہے مرفو کیونکہ مفتدہ ہے تو عمرن پر بھی ہم نے کیا پڑا رفع پڑا عمرن اور آگے اس کی خبر محضوب نکالیں گے قائم ان اس قائم ان کو عطف کس پر ہے ما قبل کے قائم ان پر کس پر عطف ہے سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں کے لئے الگ خبروں کا ہونا ضروری ہے بھئی کیوں کہتے ہیں اگر دونوں کے لئے ایک ہی خبر نکالیں تو خرابی لازم آئے گی دیکھو بھئی میں ایک ہی خبر نکالتا ہوں اور عطف کروں گا رفع کے ساتھ توجہ سے سننا بھئی اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌ قَائِمَانِ اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌ قَائِمَانِ امرن کا عطف میں کس پر کر رہا ہوں زیدن پر اور آگے دونوں کی خبر ایک ہی ہے یقیناً زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں یقیناً زید اور عمر کھڑے ہیں اب قائمانی میں نے ایک ہی خبر نکالی یہ جائز نہیں ہے یہ جائز کیوں کیونکہ اِنَّ کے عسم کے محل پر حمل کرتے ہوئے ماتوب پر کیا پڑھنا ماتوب پر رفع پڑھنا اسی وقت جائز ہو جبکہ اِنَّ کی خبر پہلے گزر چکی ہو یا لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیران اور یہاں پر دونوں کی خبر آگے آ رہی ہے قائمانی تو خبر نہ لفظاً گزری ہے اور نہ تقدیران گزری ہے تو یہ جائز نہیں کیوں جائز نہیں کہتے اس میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ یہ جو قائمانی ہے یہ کس کی خبر ہے اِنَّ کی بھی خبر ہے دیکھو بھئی ترکیب یوں ہوگی اِنَّ کیا ہوا اِنَّ کا عسم کیا ہوا زیدن اِنَّ کا عسم کیا ہوا تو زیدن کے اندر عامل کون اِنَّ کون عامل ہے آگے قائمانی زید کی بھی خبر ہے تو اس قائمانی کے اندر بھی عامل کون ہوا اِنَّ کیونکہ اِنَّ اپنے عسم کو رفع نصب دیتا ہے تو خبر کو کیا دیتا ہے رفع تو قائمانی میں بھی عامل کون ہوا اِنَّ اچھا اور عامرن کا حمل عاطف ہم نے کیا کس پر زید کے محل پر اِنَّ کے عسم کے محل پر اور محل کے تباہ سے زید کیا ہے مبتدہ مرفو ہے تو ہم نے بھی عامرن کیا پڑا مربو پڑا آگے اس عامرن کے اندر عامل کون ابتدہ کیا عامل ہے کیونکہ مبتدہ کے محل پر کیا نا مبتدہ پر تو اس کے اندر عامل کون ہوا ابتدہ تو یہ مبتدہ اور آگے قائمانی ہے مبتدہ کی خبر اور مبتدہ کی خبر کے اندر بھی عامل کون ہوتا ہے ابتدہ زیدون قائمون آپ کہتے ہیں بھئی زیدون میں مبتدہ ہے عامل ہے ابتدا قائمون اس کی خبر ہے اس کے اندر بھی عامل کون ہے ابتدہ تو اس جملے میں جو میں نے ذکر کیا اِنَّ زَيْدَنْ وَعَمُرُنْ قَائِمَانِ یہی قائمانی خبر ہے انہ کی اور اس طورت میں اس کے اندر عامل انہ اور یہی قائمانی خبر ہے عامل انہ کی اور اس حیzej بات اس کے اندر عامل کون ہے ابتدا تو معمول ایک ہی ہے اور عامل دو ہو گئے اور یہ جائز نہیں انہا بھی عامل اور ابتداء بھی عامل سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دو عاملوں کا ایک معمول پر کٹھے ہونا جائز نہیں تو لہذا ایک سورت میں نحوی حضرات نے شرط لگا دی کیا شرط لگائی کہ انہا کی خبر کیا ہونی چاہیے پہلے مقدم ہونی چاہیے لفظا یا تقدیرا تو اس خبر کے اندر انہا عامل ہو جائے گا اور آگے آنے والی خبر کے اندر کون عامل ہو جائے گا ابتداء عامل ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی تو لہذا یہ کہنا جائز نہیں انہا زیدن وعمرن قائمانی ہاں یہ کہنا جائز ہے انہا زیدن قائمون وعمرن قائمون بھئی وعمرنہ اب دونوں کی الگ الگ خبر ہو گئی بھئی ایک میں انہا عامل ہے تو دوسرے کے اندر ابتداء عامل ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی جبکہ خوفہ والے نحوی کہتے ہیں نہیں بھئی جائز ہے خوفہ والے نحوی کیا کہتے ہیں انہا کے اسم پر آتف کرتے ہوئے انہا کے اسم کے محل پر آتف کرتے ہوئے رفع پڑھیں گے اور خبر کا مقدم ہونا ضروری نہیں خبر ہو مقدم یا خبر مقدم چنانچہ ان کے نزدیک کیوں پڑھیں گے انہا زیدن وعمرن قائمانی یہ جملہ جائز ہے ان کے نزدیک یہ جملہ کیا ہے جائز ہے جائز ہے بھئی کیوں جائز ہے بھئی یاد رفع کو خوفہ والوں کے مذہبی علاق ہے بسرہ والے تو کہتے تھے کہ انہا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو کیا دیتا ہے رفع جبکہ خوفہ والے کہتے ہیں نہیں انہا صرف اسم میں عمل کرتا ہے خبر میں کوئی رامل نہیں کرتا انہا نے اپنے اسم کو کیا دے دیا نصب اور خبر کے اندر پہلے کون عامل تھا ابتداء اب بھی کون عامل ہے ابتداء سورت سمجھ میں آئے تو انہا کی خبر میں بھی وہ ابتداء کوئی عامل بناتے ہیں تو آپ کہیں انہا زیدت و عامر قائمانی تو اب اس قائمانی کے اندر ہر حال میں عامل کون بن رہا ہے ابتدائی بن رہا ہے ان کے نزدیک تو ان کے نزدیک یہ کہنا جائز ہوا وَيُشْتَرَتُ مُضِيُّ الْخَبَرِ لَفْزًا اور شرط لگائی جائے گی خبر کے گزرنے کی لفظًا یہ خبر کا گزرنا کیسا ہو یا تو لفظًا ہو لفظوں میں پہلے خبر گزر چکی ہو یوں وی انہا زیدن قائمون و عامرون تو دیکھو قائمون لفظوں میں گزر گئی یا وَلَنَا تَقْدِيرًا گُزْرِهُ وَحَا تَقْدِيرًا مَحْزُوف نکالیں گے انہا زیدن و عامرون قائمون اب ہم اس قائمون کو کسی خبر بنا دیں گے عامرون کی خبر بنا دیں گے اور زیدن کے لئے کیا کر لیں گے ماقبل میں یہ خبر محزوف نکالیں گے انہا زیدن قائمون و عامرون قائمون تو خبر گزرنا یا تو لفظاں ہو یا تَقْدِيرًا ہو خلافاً لِلْقُفِيِّنَا بَخِلاَفْ کِسْكَ ہے؟ خوفا والوں کے وَلَا أَسَرَ لِكَوْنِهِ مَبْنِيًا خلافاً لِلْمُبَرَّدِ وَالْقَسَائِيِّ فِي مِثْلِي اَنَّا كَوَزَيْدٌ زَاہِبَانِي بَخِلاَفْ امام مُحْجِد وَلَا أَسَرَ لِكَوْنِهِ مَبْنِيًا بھئی آگے مثال پر نظر رکھو اِنَّا كَوَزَيْدٌ زَاہِبَانِي بھئی ترکیب کیا ہے؟ اِنَّا حَرْفَ ثُّرُوفِ مُشَبَبِيْل فِيْل کَاسْ زَمِير اس کا اسم وَا آتِفَا تو کاف ہوا مَاتُوبُ مُنَا لے اور زَاہِدٌ کیا ہوا؟ مَاتُوب اور زَاہِبَانِی کیا ہے؟ ان دونوں کے لئے خبر ہے خبر ہے بھئی امام مبارد اور امام کے سائے بھی امام کے سائے بھی یہی فرماتے ہیں کہ کیا جائز نہیں ہے؟ وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ اِنَّا کے اسم پر عطف رفع کے ساتھ جب بھی کرو تو شرط کیا ہے؟ اس کی خبر کا پہلے گزرنا شرط ہے لیکن کہتے ہیں اگر اِنَّا کا اسم مبنی آگیا تو پھر شرط نہیں ہے جیسے اِنَّا کا کے اندر یہ جملہ جو آپ نے ابھی پڑھا بھئی اس کے اندر کاف ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے لہٰذا جب اِنَّا کا اسم مبنی آجائے تو پھر وہ یہ خبر کے پہلے گزرنے کی شرط کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے ہیں اس لئے کہ وہ جو پہلے خرابی لازم آ رہی تھی اب وہ خرابی لازم نہیں آ رہی پہلے خرابی کیا لازم آ رہی تھی؟ کہ آگے آنے والی خبر کے اندر اِنَّا بھی عامل بن رہا تھا اور افتداء بھی عامل بن رہا تھا کہتے ہیں اب وہ خرابی لازم نہیں اس لئے کہ اب اِنَّا کا اسم ہے مبنی اور مبنی کے اندر عامل کا اثر ظاہر ہوتا ہے لفظوں میں مبنی کے اندر عامل کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو یوں ہے گویا اِنَّا نے عملی نہیں کیا اِنَّا نے گویا جب اِنَّا نے اپنے اسم میں عمل نہیں کیا اپنے خبر میں بھی عمل نہیں کیا تو اب وہ خرابی بھی لازمہ انہا گویا عامل ہے ہی نہیں اب صرف کون عامل ہے ابتدہ عامل ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی تو وہ مبنی جب انہا کا اسم مبنی ہو اس میں اختلاف کرتے ہیں صاحبِ صافحہ فرماتے ہیں نہیں آپ کی بات درست نہیں ہے چاہے اسم انہا کا مبنی ہو چاہے غیر مبنی ہو دونوں صورتوں میں خبر کا پہلے گزرنا شرط ہے یہی بات کر رہے ہیں والا اثرہ لکھا ہونہی مبنی ہیں اور کوئی اثر نہیں ہے اس انہا کے اسم کے مبنی ہونے کا خلافاً للمبرد والقصائی بخلاف امام مبرد کے اور امام کے اس قسم کے مثالوں میں ان انکا وزید ان ذاہبانی ولیکن کذالکا اور اسی طرح کیا ہے ولیکن بھی اسی طرح ہے ولیکن نا کذالکا لیکن نبی اسی طرح ہے کیا معنی بھئی لیکن نبی انہ کی طرح ہے بھئی کس کی طرح ہے انہ کی طرح ہے بھئی بھئی لیکن نا کس کی طرح ہے انہ کی طرح جیسے انہ کے اسم پر عطف کریں تو نصف کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا بھی جائز لیکن نا کے اسم پر بھی جب عطف کریں تو نصف کے ساتھ ساتھ رفع پڑھنا بھی جائز ہے اور لیکن نبی اسی طرح ہے یعنی اس کے اسم پر بھی رفع کے ساتھ عادت جائز ہے وَلِذَلِكَ دَخَلَتِ اللَّا مُمَعَلْ مَقْسُورَتِ دُونَهَا عَلَى الْخَابَرِ عَوِلِ اسْمِ اِذَا بھئی صاحبِ کافیہ نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اِنَّا اپنے جس جملے پر داخل ہوتا ہے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا وہ پہلے جملہ تھا اب بھی کیا رہے گا جملہ تو اِنَّا آتا ہے جملے کی تاقید کے لئے یاد رکھو اسی طرح جملے کی تاقید کے لئے ایک لام بھی آیا کرتا ہے اسے لامِ ابتداء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لامِ ابتداء یہ جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے اس لئے اسے کیا کہتے ہیں لامِ ابتداء کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ لامِ ابتداء جملے تو کہتے ہیں چونکہ اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے تو لہذا اس پر لام تاقید کا لانا بھی جائز کیونکہ لام تاقید بھی کس کی تاقید کے لیے آتا ہے جملے کی تاقید کے لیے تو لام تاقید چونکہ انہ کے داخلوں کے پاس اب بھی جملہ ہے تو اور لام کا لانا بھی جائز کیونکہ وہ بھی کس کی تاقید کے لیے آتا ہے جملے کی لیکن انہ کے ساتھ نہیں جائز کیونکہ انہ تو جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے وہ فرد کے حکم میں اور لام تو کس کی تاقید کے لئے آتا ہے جملے کی تاقید کے لئے تو انہ اور لا میں تاقید کو جمع کرنا جائز نہیں کیونکہ ایک جملے کی تاقید کے لئے آ رہا ہے ایک مفرد کی تاقید کے لئے آ رہا ہے جبکہ انہ اور لا میں تاقید کو جمع کرنا جائز ہے اور لا میں تاقید یاد رکھو یہ مبتدہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے انہ جب آ جائے انہ کے اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے انہ کی خبر پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور خبر کے علاوہ کسی اور اسم پر بھی درمیان میں داخل ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آئی دیکھو مثلا جملہ ہے زیدن قائمون زیدن جملے کی میں تاقید لانا چاہتا ہوں میں یوں کہہ سکتا ہوں اِنَّ زیدن قائمون تاقید آگے یا نہیں آگئے میں اسے لام کے ذریعے بھی تاقید لانا سکتا ہوں صرف لام کے ذریعے اِنَّ نہیں لام کے ذریعے لَزَيْدُن قائمون بھئی یہ لام نے بھی کسی اس کا فائدہ دیا تاقید کا فائدہ دیا اور کبھی دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں لیکن اس صورت میں یاد رکھو دونوں کو اکٹھا نہیں لانا لام پہلے زید پہ تھا تو اب کس پہ لے جاؤ قائمون پہ اِنَّ زیدن لَقائمون اس لئے کہ دونوں ہر میں تاقید کا اکٹھا ہونا پسندیدہ نہیں تو الگ الگ کر دو دونوں کو ورنہ پہلے تو اِنَّ بھی لام پہ داخل ہو رہا تھا اور لام بھی اِنَّ بھی زید پہ داخل ہو رہا تھا اور لام بھی زید پہ تو اِنَّ زیدن لَقائمون یہ کہہ سکتے ہیں اور اگر بھئی تو اِنَّ زیدن لَقائمون زید پہ لام داخل ہو سکتا ہے اب نہیں کیونکہ اِنَّ اور لام پہ کٹھا ہونا درستہ نہیں دونوں حرفیں تاقید ہیں پھر ہاں اگر یہ جو اِنَّ کا انسم ہے اِنَّ سے دور چلا جائے پیچ میں خبر پہلے آ جائے پھر لام اِنَّ کے اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے اِنَّ فِدْدَارِ لَقائمون اِنَّ فِدْدَارِ تو دیکھو یہ فِدْدَار جار مجرور ہے اور جار مجرور ہمیں کبھی بھی مقتضا نہیں بنتے بلکہ ہمیں شکیاں بنتے ہیں خبر بنتے ہیں تو اِنَّ کے وجہ جار مجرور آیا تو یہ اِنَّ کی کیا بنے گا خبر اور آگے جو آیا زیدن وہ کیا ہے اِنَّ کا اسم ہے تو آپ پہلانا اِنَّ کے اسم میں اور اِنَّ میں فصل آ گیا کس کے ذریعے کس کے ذریعے فصل آیا اِنَّ کی خبر کے ذریعے بیچ میں اِنَّ کی خبر آ گئے اِنَّ کا اسم مؤخر ہو گیا تو آپ اس اسم پر بھی لام کا داخل کرنا تو یوں کہیں گے اِنَّ فِدْدَارِ لَقائمون سورة سمجھ میں آئی بھائی اور کبھی کبھار اِنَّ کے اسم اور خبر کے درمیان کیا ہے کوئی اسم آتا ہے لام اس پر بھی داخل ہو جاتا ہے اس پر بھی بھی مثل میں کہتا ہوں اِنَّ زیدن اِنَّ زیدن لَتَعَامَكَ آكِلُن سر جملہ سمجھ میں آرہا ہے اِنَّ زیدن لَتَعَامَكَ آكِلُن بے یقیناً زید جو ہے آکِلن کھانے والا ہے کس چیز کو کھانے والا ہے تَعَامَكَ تیرے کھانے کو تیرے تَعَامَكَ زید کھانے والا ہے تو تَعَامَكَ یہ مفعول ہے آکِلن کے لئے کیونکہ جیسے اس میں فائل فائل چاہتا ہے اسی طرح مفعول بھی چاہتا ہے تو تَعَامَكَ مفعول ہے کس کے لئے اور اس مفعول کو آپ نے پڑھا کبھی فیل پر کیا کر دیتے ہیں مقدم کرتے ہیں تو اس میں فائل پر بھی یہ مفعول کیا ہو سکتا ہے مقدم ہو سکتا ہے تو میں نے مقدم کر دیا اِنَّ زیدن تَعَامَكَ آكِلُن اب دیکھو اِنَّ کے بعد آ رہا ہے اِنَّ کا اِسْم آخر میں آ رہی ہے خبر اور درمیان میں کیا رہا ہے مفعول اس مفعول جو درمیان میں آ جائے اس پر بھی لامِ تاقید کا لانا صحیح تو کیسے کہیں گے اِنَّ زیدن لَتَعَامَكَ آكِلُن صورت سمجھ میں آئی بھئے تو دیکھو اِنَّ کے اِسْم اِنَّ کی خبر پر بھی لامِ تاقید آ سکتا ہے اِنَّ کے اِسْم اگر اِنَّ سے جدائی پر ہو تو پھر اس پر بھی لام آ سکتا ہے اور اِنَّ کے اِسْم اور خبر کے بیچ کوئی اِسْم آئے تو اس پر بھی لامِ تاقید آ سکتا ہے وَلِذَالِقَ اور اسی وجہ سے کہ اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد بھی جملہ جملہ ہی رہتا ہے دَخْلَتِ اللَّامُ لام داخل ہوتا ہے کون سا لام لامِ تاقید مال مقصورتی کس کے ساتھ بھئی مقصورہ کے ساتھ یعنی اِنَّ کے ساتھ داخل ہوتا ہے دُونَہا اَئِدُونَ اَنَّ اَئِدُونَ الْمَفْتُوحَةِ مفتوحہ یعنی اَنَّ کے ساتھ نہیں عَلَى الخبری کس پر داخل ہوتا ہے لام خبر پر بھی داخل ہوتا ہے عَوِلِسْمِ یا کس پر داخل ہوتا ہے اسم پر بھی کب اِذَا فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا جب فصل کر دیا جائے کس کے بیچ بَيْنَهُ اس چیز کے درمیان وَبَيْنَهَا اور اس اس مقصورہ کے درمیان یعنی اِنَّ کے درمیان بھئی فصل کر دیا جائے عَوْلَا مَا یا اس اسم پر بھی داخل ہو سکتا ہے بَيْنَهُمَا جو ان دونوں کے درمیان ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی جی وَفِي لَاكِنَّ ذَعِيفٌ بَيْنَهُ اور لَاكِنَّ کے اندر بھی لام کو کبھی لے آتے ہیں بھئی لَاكِنَّ کے ساتھ بھی لیکن لَاكِنَّ کے ساتھ لام کا لانا ذَعِيف ہے وَتُخَفَّفُ الْمَقْصُورَةُ فَيَرْزِ مُحَلَّامُ وَيَجُوزُ الْغَابُهَا وَيَجُوزُ دُخُولُهَا جی یاد رکھو یہ جو انہ اور انہ ہیں یہ مسققلہ ہیں کیا ہیں بھئی مشددہ ہیں اور شد کے اندر سقل ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں مسققلہ کبھی کبھار ان میں تقصیب کرتے ہیں ایک نون کو حضب کر دیتے ہیں اور انہ کو کیا پڑھتے ہیں ان اور انہ کو کیا پڑھتے ہیں ان تو اس کو کہتے ہیں ان مُحَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةُ اور اسی طرح ان مُحَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةُ سورة سمجھ میں آئے بھئی تو ان جیسے ایک ان شرطیاں آتا ہے اسی طرح ان ناسبہ آتا ہے اگر کہیں یہ آ جائے ان مُحَفَفَ مِنَ الْمُسَقَّلَةُ آپ ورن کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ دراصل کیا ہے انہ ہے اسی طرح ان ناسبہ بھی آتا ہے لیکن اگر کہیں یہ آ جائے یہ ان مخففہ من المسقلہ ہے آپ فوراں کیا تمجھ جائیں کہ یہ انہ کا یہ انہ ہے انہ ہے اب یاد رکھو یہ جو انہ مخففہ یہ عمل کرے گا یہ عمل نہیں کرے گا یاد رکھو یہ اس میں عمل دینا بھی اس کو جائز اور اس کو عمل نہ دینا بھی یعنی اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز انہ کے عمل کیا کرتا تھا اپنے اسم کو نصب دیتا تھا اور اپنی خبر کو رفع دیتا تھا اب جب آپ نے اس کو ان بنا دیا ایک نوم کو حضب کر دیا تو اب بھی جائز ہے آپ کیا کریں اس کے اسم کو نصب دیں اور اس کی خبر کو رفع دیں یہ بھی جائز اور اس کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے یعنی اب یہ نصب رفع والا عمل ہی نہیں کرے گا بلکہ وہ اسم اور خبر جیسے پہلے مفتدہ اور خبر ہونے کی بنا پر مرفوض ہے اب بھی کیا پڑا جائے ان کو مرفو پڑا جائے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو لہذا اب جب یہ عمل نہیں کرے گا تو ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ اس کے یہ کونسا ان کونسا ہے ان ناکیہ ہے یا ان شرطیہ وغیرہ ہے تو اب اس صورت میں اب لا میں ابتداء اس کے ساتھ لازم ہو جائے گا جب یہ عمل نہیں کرتا تو ہمیں پتا چلے گا یہ ان مخففہ ہے بھئی اگر اس کے بعد ایک قسم منصوب آ رہا ہے ایک مرفو آ رہا ہے پھر ہمیں پورا پتا چل جائے گا کہ یہ ان ناکیہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کونسا ہے مخففہ منر اس کا قلعہ ہے لیکن اگر آپ نے احمال کیا اس کے اندر اس کے عمل ہی نہیں دیا تو اب آپ تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ان کیا ہے ناکیہ ہے یا ان مخففہ من اللہ مسقلہ ہے تو اس صورت کے اندر لا میں ابتداء واجب ہے لانا کیا لا میں ابتداء کا لانا ہم یوں کہیں گے ان زیدن لقائم تو یہ لا میں ابتداء بتلا دے گا یہ ان کونسا ہے مخففہ من اللہ مسقلہ ہے تو جب عمل نہیں دیں گے تو لام لازم ہے تو وہ صورتیں جن میں یہ عمل دے بھی دیں آپ پھر بھی لام کو آپ لے کر آئیں گے تاکہ دونوں کا ایک ہی حکم ہو جائے دونوں کا کیا ہو جائے عمل نہ ہونے کی صورت میں جب لام آ رہا ہے تو عمل ہونے کی صورت میں بھی کیا کرو لام کو لے آئیں گے تاکہ دونوں ایک محفقت آ جائے صورت سمجھ میں آ گئے اور جب اس کو لام کرنا جائز ہے بتلایا بھئی اس کو عمل نہ دینا بھی تو اب اس کا فیل پر بھی اب یہ داخل ہو سکتا ہے پہلے تو یہ فیل پر داخل نہیں ہوتا تھا کس پر داخل ہوتا تھا مقتضا ہو رہا خبر پر لیکن اب یہ فیل پر بھی داخل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی عمل کو انہیں کیا کر دیا ہے لام کر دیا ہے لیکن ہر فیل پر داخل نہیں ہوگا ایسے فیل پر داخل ہوگا جو خود آگے مقتضا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں صورت سمجھ میں آئی بھئی یہ خود تو مقتضا خبر پر داخل ہو رہا تھا لیکن ہم جب جب ہم نے اس کو مخففہ بنا دیا اور اس کے عمل کو ہم نے کیا کر دیا بات کر دیا تو فیل پر اس کے داخلوں نے کو جائز قرار دیا لیکن بلکل لیا نہیں کہ اس کی وہ بیچارے یہ تو ایک مقتضا اور ایک خبر کو چاہتا تھا اب وہ بلکل ختم نہ ہو بات ہم نے کیا کر دیا لازمہ کہ ایسے فیل پر داخل ہو جو آگے خود کس پر داخل ہوا کرتے ہیں مقتضا اور خبر پر جیسے افعال ناقصہ ہیں اور ہیں افعال قلوب ہیں وغیرہ بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ان پر داخل ہو سکتا ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہر قسم کے فیل پر تھی داخل ہو سکتا ہے جبکہ بسرہ والے کیا کہتے ہیں صرف اب اس فیل پر داخل ہوگا جو خدا رکھے کس پر داخل ہوتے ہیں مقتضا تاکہ کچھ نہ کچھ تو اس کی رعایت ہو جائے بھئی بلکل یہ اس کی رعایت ختم نہ ہو وَتُخَفَّفُ الْمَقْصُورَةُ اور مخففہ کیا جاتا ہے مقصورہ کو یعنی جس کا حمزہ مقصور ہے یعنی اِنَّا کو فَيَلْزِمُهَا الْلَّامُ تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے لام ہے لازم ہے تاکہ وہ دلالت کرے اور بتلائے کہ یہ مخففہ ہے وَيَجُوزُ الْغَاؤُهَا اور اس کو لغف کر دینا بھی جائز ہے اس کو عمل نہ دینا وَيَجُوزُ دُخُولُهَا مبتدہ کے افعال میں سے کسی فعل پر جو یعنی مبتدہ پر داخل ہونے والے جو افعال ہیں ان میں سے کسی فعل پر اس کا داخل ہونا بھی جائز ہے خلافاً لِلْکُوفِینِ بخلاف کس کے؟ کوفہ والوں کے فِي تعمیمی کس کے اندر؟ تعمیم کے اندر اختلاف ہے بھئی سمجھ میں آیا بطرہ والوں نے کہا صرف اسی فعل پر داخل ہوگا جو کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ ہر فعل پر کیا ہے یہ داخل جو یعنی وَتُخَفَقُ الْمَفْقُحَتُ فَتَعْمَلُكْ فِي زَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ اسی طرح جب انہ کو مخففہ بنائیں تو پھر وہ انہ ضرور بھی ضرور عمل کرے گا کیا کرے گا اور اس کا اسم ضمیرِ شان ہمیشہ محضوب ہوگی میں کہتا ہوں اَنْ زَيْ بَلَغَنِي اَنْ زَيْدٌ قَائِمٌ بَلَغَنِي اَنْ زَيْدٌ اب آپ کہیں گے یہ کونسا انہ ہے بھئی مخففہ منال اور جب بھی ان مخففہ منال مُسَقَّلَہُ اس کا اسم ضمیرِ شان کیا ہوا کرتی ہے محضوب تو اصل میں ہے اَنْ نَهُ زَيْدٌ قَائِمٌ بَلَغَنِي اَنْ نَهُ زَيْدٌ تو یہ اَنْ نَهَا زَمِير جو ہے اس ضمیرِ شان اس کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے یہ محلن منصوب ہے اور زَيْدٌ قَائِمٌ آگے پورا جملہ کیا ہے اس کے خبر ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو انہ کے اندر بھئی اس میں اعمال بھی جائز تھا احمال بھی جو عمل دینا بھی جائز تھا عمل کو باطل کرنا بھی لیکن انہ کے اندر عمل کو باطل کرنا جائز نہیں یہ ہمیشہ کیا کرے گا عمل کرے گا لیکن کس میں کرے گا اس کا حسم جو عمل کرے گا یعنی اس کا حسم وہ ضمیرِ شان محضوب ہوگی ہمیشہ محضوب ہوگی اور آگے جو پورا جملہ ہوگا وہ کیا بنے گا اس کی خبر اور وہ محلن مرکو ہوگا اس کی خبر ہونے کی وجہ سے اور وہ جو ضمیرِ شان محضوب ہے وہ منصوب ہوگی محلن بھئی انہ کا انہ کا اسم ہوئی وجہ سورہ سمجھ میں آگئی بھئی بھئی کیا وجہ ہے یہ اس کے لئے زمین شام کے اسم ہمیشہ محضوظ کیوں نکارتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو انہ ہے اور انہ ہے میں نے بسلایا ان کی مشابہت فیل کے ساتھ ہے ان کو کہتے ہی حروف مشابہ بالفیل کیوں کہتے ہیں کہ ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے اور ان دونوں میں سے یاد رکھو انہ کی مشابہت فیل کے ساتھ زیادہ ہے اور انہ کی مشابہت کم ہے انہ کی مشابہت اس دل زیادہ کہ انہ کے حمزہ مفتو ہے اور فیل کے اندر بھی پہلا حق کیا ہوا کرتا ہے ماضی میں مفتو ہوتا ہے جبکہ انہ کا پہلا حمزہ جو حق ہے وہ مقصور ہے اور فیل کا پہلا حق مقصور ہے نہیں ہوا کرتا تو کس کے مشابہت زیادہ ہوئی بھئی انہ کی مشابہت اور یہ جو انہ ہے اِنَّا کے بارے میں نحمیوں نے تحقیق کی بے علماء نے دیکھا کہ علام عرب والے کیا کرتے ہیں جب اس کو مخفافہ بنا دیتے ہیں تو کیا یہ عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا انہوں نے دیکھا دونوں طرح استعمال کرتے ہیں عرب کہیں اس کے بعد عمل دے دیتے ہیں اور اس کا اسم کو کیا دیتے ہیں نصب اور کبھی کیا کرتے ہیں عمل نہیں دیتے اور اسم جیسے پہلے مرفو تھا اب بھی کیا لے آتے ہیں مرفو لے آتے ہیں تو معلوم ہوا اِنَّا جب مخفافہ بھی ہو جائے پھر بھی یہ عمل کر لیا کرتا ہے لیکن اِنَّا جب مخفافہ ہوتا ہے پھر یہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا انہوں نے کلام عرب میں تلاش کیا دیکھا یہ کہیں بھی نہیں عمل کر رہا کہیں بھی اس کی وجہ سے آگے اس کا اسم منصوبہ نہیں آرہا تو بڑے پریشان ہوئے یہ کیا بات ہے اس کی مشابہت زیادہ ہے اور اس کی مشابہت کام اور وہ صرف بھی مخفافہ ہونے کے باوجود عمل کر رہا ہے اور یہ مخفافہ ہونے کے صورت میں عمل نہیں کر رہا حالانکہ اس کی مشابہت زیادہ ہے تو اس کو زیادہ عمل کرنا چاہیے تو اب مجبوراً وہ مجبور ہوئے کہ چونکہ اس کی مشابہت زیادہ ہے لہٰذا اس کا عمل ضرور ہونا چاہیے تو کیا کرتے ہیں پھر اس کیلئے زمیر شان محصوب نکال لیتے ہیں اب بات بن گئی اس کا اسم کیا بن گیا زمیر شان اور آگے کوئی اسم منصوب نہیں آرہا تھا کہتے ہیں کوئی بات نہیں منصوب نہیں آرہا بھئی وہ پورا جملہ ہے مفتدہ خبر بن ہو کر کیا بن جائیں گے اس کے لئے اس کے لئے خبر بن جائیں گے سورت سمجھ میں آئی تو اب اس کے اندر عمل واجب ہوا ان کے اندر عمل واجب ہو گیا اور ان کے اندر عمل جائز ہوا اس میں کبھی عمل دیتے ہیں اور کبھی عمل لیکن اس کے اندر عمل کیا بن گیا واجب تو اس کا رتبہ بڑھ گیا کیا ہوا بڑھ گیا کہ اس کے مشابہت زیادہ ہے عمل بھی کیا ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آئی بھئی یہی بات کر رہے ہیں وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ وَرْمُخَفَّفَةَ کیا جاتا ہے مَفْتُوحَةُ وَيَنِي اَنَّاكُو فَتَعْمَلُ فِي زَمِيرٍ شَانٍ مُقَدَّرٍ تو یہ عمل کرتا ہے ایسی زمیر شان کے اندر جو مقدر ہوتی ہے وَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُتْلَقًا اور یہ داخل ہوتا ہے جملوں پر مُتْلَقًا چاہے جملہ اسمیاں ہو چاہے جملہ چاہے جملہ فیلیا ہو بھئی کیوں بھئی ان کے اندر تو انہوں نے کہا تھا وہ کس پر داخل ہوگا ایسے فیل پر جو آگے خود کس کو چاہے گا مُتْدَدَا اور خبر کو اور یہ مُتْلَقًا چاہے ایسا فیل ہو یا ایسا فیل نہ ہو چاہے جملہ اسمیاں ہو بھئی وجہ یہ کہ وہ آگے والے جملے تو پورا جملہ مل کر اس کی کیا بنے گا خبر بنے گا اس کا اسم تو کیا ہے ماظروفیہ تو عمل کر رہے لہذا وہاں تو احمال ہوا تھا اس لئے ہم نے یہ شرط لگائی تھی اور یہاں تو احمال نہیں ہے عمل ہے بقاعدہ وَشَزَّ اِعْمَالُهَا فِي غَيْرِهِ اور شاز ہے اس کا عمل اس ان مخففہ کا عمل فِي غیرِهِ غیرِ زمیرِ شان میں یعنی زمیرِ شان کے علاوہ کے اندر اس کا عمل کیا ہے بھئی ہم نے کس میں عمل بنایا اس ان کو زمیرِ شان میں لیکن غیرِ زمیرِ شان کے علاوہ کسی بقاعدہ اسم کو یہ نصب دے دے بَلَغَنِيْاً زیدًا قَائِمُنْ یہ بڑا شاز ہے نہایت ہی قلیل آیا ہے کلام عرب میں وَيَلْزَمُهَا مَعَلْفِعْلِ اَسْسِينُ اَوْصَوْفَ اَوْقَدْ اَوْحَرْفُ النَّفِي اور لازم ہے اس انہ کی ان مخففہ کے ساتھ مَعَلْفِعْلِ فیل کے ساتھ بھئی بھئی فیل کے ساتھ اس ان کے ساتھ لازم ہے اس سین کا آنا اَوْصَوْفَ یا سوفہ کا آنا یا قَدْ کا یا حرفِ نَفِي کا بھئی دیکھو بھئی انہوں نے کیا کہا یہ آن مخففہ جو ہے جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ اور پھر جملہ فیلیہ کے اندر ہر قسم کے فیل پر داخل ہو سکتا ہے چاہے وہ فیل مفتدہ خبر پر داخل ہونے والا ہو چاہے ایسا فیل نہ ہو فیل نہ ہو تو کہنے ہیں کہ اس صورت کے اندر اب اشتباہ لازم آئے گا مثلا میں کہتا ہوں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زید عمر کی پٹائی کرتا ہے اب یہ ان کونسا ان ہے اگر اس کو بنائیں ان مقدریہ تو پھر تو یزریبو نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے یزریبہ نصب دے گا اور اگر ہم اس کو بنائیں ان مخففہ من المصاب صالح تو پھر آئی یزریبو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے آئی یزریبو پورا جملہ اس کی خبر ہے اور اس کی ضمیر شان جو اس کا اسم ہے وہ کیا ہے وہ محضوب ہے تو اب اس سے بات لازم آئے گا ان مستریہ کے ساتھ تو فرق کرنے کے لئے علماء نے کیا کہا کہ سین یا سوفہ یا قاد یا حرف نفی کو لائیں گے درمیان میں اس ان اور فیل کے درمیان کیا لے آئیں گے سین کو یا سوفہ یا قاد یا حرف نفی یہ ہمیں بتلا دے گا کہ یہ جو ان آیا کونسا ان ہے محففہ من اللہ ان ناصبہ نہیں ہے لہذا نصبہ نہیں دے گا فیل کو سورت سمجھ میں آگئے بھئی لیکن یہ یاد رکھو یہ وہ فیل متصرف ہونا چاہیے تب یہ چیزیں لازمی ہیں یعنی وہ فیل ایسا اس میں گردان ہوتی ہو اگر اس میں گردان نہیں ہوتی تو پھر ان چیزوں کا لانا ضروری نہیں وَيَلْزَمُهَا مَعَلْ فِعْلِ اور لازم ہے اس کے ساتھ فیل کے ساتھ سین اور سوف سین یا سوفہ یا قد یا حرف نفی وَقَأَنَّ لِلْتَشْبِحِ اور قَأَنَّا کس لئے آیا کرتا ہے تشبیح کے لئے آیا کرتا ہے قَأَنَّا زَيْدًا أَسَدٌ زید گویا کہ شیر ہے تو میں نے زید کو تشبیح دی شیر کے ساتھ وَتُخَفَفُ فَتُلْغَ عَلَ الْأَفْصَحِ اور اس کو کبھی مخففہ بناتے ہیں قَأَنَّا کو کیا پڑھتے ہیں قَأَنَّا پڑھتے ہیں فَتُلْغَ تو اس کو عمل کو کیا کیا جائے گا لاؤن کیا جائے گا یعنی یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفا نہیں دے گا عَلَ الْأَفْصَحِ فَتِحْ لُغَت کے افصَح لُغَت کے مطابق بھئی وَلَا كِنَّ لِلِسْتِدْرَاكِ اور لَا كِنَّ کس لی آیا کرتا ہے استدراء کے لیے آیا کرتا ہے استدراء کہتے ہیں کہ ما قبل کلام سے جو وَہم پیدا ہونے ہو اس احتمال کو اس وَہم کو دور کرنا ما قبل کلام سے جو وَہم پیدا ہو اس وَہم کو کیا کرنا دور کرنا استدراء کہلاتا ہے بھئے دیکھو بھئے مثلا میں نے کہا میرے پاس کون آیا زید آیا بھئی احتمال سننے والا مخاطب نے سنا میں نے کیا کہا میرے پاس زید آیا بھئی اس کے ذہن میں وہاں آ سکتا ہے کہ جب زید آیا ہے تو یقینا کون آیا ہوگا عمر بھی امید ہے عمر بھی آیا ہوگا کیونکہ عمر زید کا بڑا گہرا دوست ہے دونوں اکٹھے گھومتے پھلتے ہیں تو جب زید آیا ہے پھر امید ہے عمر بھی تو زید ان سے عمر کے آنے کا وہاں بھی پیدا ہوا لیکن نہ کہہ لیے میں نے اس وہاں کو دور کر دیا اور کیا کہا لیکن عمر نہیں آیا سورت سمجھ میں آئی تو استدراج کسے کہتے ہیں ماقبل کلام سے جو وہاں پیدا ہو اس وہاں کو دور کرنا وہاں پیدا ہو یا وہاں پیدا ہونے کا احتمال ہو بس اس کو دور کرنا اور وسط میں آئے گا یہ دو مختلف کلاموں کے یعنی ایک کلام مصبت ہوگا تو دوسرا کیا ہوگا منفی دیکھو میں کیا کہا یہ کونسا کلام ہے مصبت اور لاکنہ کے بعد کیا رہا ہے یہ کونسا کلام ہے منفی مصبت ہوگا اور مصبت کیا ہو اگر ماقبل میں منفی ہے تو مصبت مصبت اور اگر ماقبل میں مصبت ہے تو مصبت میں کیا ہوگا منفی لیکن معنن یہ متغائر ہوں گے دونوں کلام معنی کے اعتبار سے یعنی ایک منفی اور ایک مصبت معنی کے اعتبار سے ہوں گے لخصوں کے اعتبار سے ہونا ضروری مثلا کبھی دونوں مصبت ہوں گے میں کہتا ہوں زید حاضرون ولیکن عمر غائب عمر حاضر ہے لیکن عمر زید حاضر ہے لیکن عمر غائب ہے تو دیکھو ہیں تو دونوں مصبت عمر زید کیا ہے حاضر ہے منفی ہے نہیں اور عمر غائب ہے منفی ہے نہیں لفظوں کے اعتبار سے دونوں مصبت ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ایک منفی ہے عمر غائب ہے یہ کس معنی میں ہے کہ عمر حاضر نہیں ہے عمر حاضر نہیں ہے تو یہ وسط میں آئے گا تو ایسے کلاموں کے جو متغائر ہوں بے اعتبار معنی کے وَتُخَفَفُ فَتُلْغَا اور کبھی کبھار اس کو کیا کرتے ہیں مخففہ کرتے ہیں فَتُلْغَا تو اس کے عمل کو کیا کیا جائے گا اللہ کیا جائے گا وَيَجُوزُ مَعَا حَلْوَا اور اس کے ساتھ جائز ہے وَوْقَلَانَ بِي چاہے لَكِنَّ مُخَفَفَا ہو جائے مُسَقَّلَا وَوْقَلَانَ بِي جائز وَلَكِنَّ عَمَرًا لَمْ يَجِئَ تو وَاوْقَا مُشَدْدَدَةً پر لانا بھی سہی وَاوْقَلَا وَوْقَلَانَ بِي سَحِی اور یہ وَوْقَحَفَةً بات کہتے ہیں یہ وَاوْ عائطِفَةً ہوگا اور بات کہتے ہیں یہ وَا اعتراضیہ ہوگا وَلَيْتَ لِي تمَنِّي اور لَيْتَكتِسِ لیے آیا کھرتا ہے تمنی کے لیے آیا کھرتا ہے وَاجَازَوَلْفَرْرَا لیتا زیدن قائمان اور جائز قرار کیا ہے امام فران لیتا زیدن قائمان بھئی لیتا کیا کرتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں لیکن لیتا کیا ہے امام فران جائز قرار کیا ہے کہ دونوں اسموں کو نصب دے لیتا زیدن قائمان دیکھا دونوں اسموں کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے اس لئے کہ وہ فرماتے ہیں یہ لیتا تمنی کے لئے آتا ہے تو یہ لیتا کا بمعنی اتمنہ کے ہوا کس معنی میں اتمنہ متقلم کا سیغہ ہے میں تمنہ کرتا ہوں زیدن قائمن کے زید کیا ہو کھڑا ہو جبکہ جمہور کہتے ہیں ٹھیک ہے لیتا زیدن قائمن جائز ہے عربوں سے ہم نے سنا ہے عربوں سے ہم نے لیکن یہ قائمن جو ہے یہ لیتا کی وجہ سے منصوب لیتا کے کیا ہے یہ لیتا کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے یہ کیا واقع ہو رہا ہے اور لیتا کی خبر یہاں محضوب ہے سابتا یا ثابتن سابتا یا لیتا زیدن سابتا اور اس ثابتا کے اندر ہوا ضمیر ہے اور یہ قائمن اس سے کیا واقع ہو رہا ہے حال بھئی یا ثابتن یہاں نکال لیں اور ثابتن کے اندر کیا ہے ہوا ضمیر ہے اور یہ قائمن اس سے کیا واقع ہو رہا ہے حال تو جمبور کہتے ہیں یہ قائمن یہ خبر ہی نہیں ہے لیتا کہ یہ تو حال ہے خبر سے آگے اور خبر یہاں پر محظوظ ہے اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر خبر کو حضب کرنا واجب ہے کیونکہ اس حال کو ہم نے خبر کا قائم مقام بنا دیا اس حال کو کیا کر دیا جب حال کو خبر کا قائم مقام بنا دیا تو خبر کو حضب کرنا واجب ہوا وَلَعَلَّ لِلْتَرَجِّ وَلَعَلَّ لِلْتَرَجِّ وَلَعَلَّ كِسَ لِي آتا ہے ترجی امید کیلئے آتا ہے وَشَدَّلْ جَرُّ بِهَا اور شاد ہے اس کے ذریعے جر دینا جر کہ آئیں اس کے ذریعے شاد ہے بیش لَعَلَّ کبھی جر بھی دیتا ہے لَعَلَّ زَيْدٍ قَاِمٌ لیکن یہ جر دینا کیا ہے جیسے لَوْلَا بھی کبھی جر دیتا ہے لَوْلَا زَيْدٍ لَوْلَا یہ بھی جر دیتا ہے لیکن یہ جر دینا شاد ہے اس کا اور یاد رکھو یہ جب جر کا کام کریں جر دیں تو پھر اس صورت میں یہ کسی سے متعلق ہے جبکہ عام غروفیں جار رہا تو کیا ہوتے ہیں کسی سے لَوْلَا جب جر دے کسی سے متعلق نہیں ہوتا لَعَلَّ جب جر دے کسی سے متعلق نہیں ہوتا رُبَّا جر دیتا ہے لیکن وہ بھی اصحفال کے مطابق کیا ہے کسی سے متعلق نہیں ہوتا اسی طرح حروف زائدہ جو آج ہیں کلانس کے اندر وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے چلئے بات منا محوشہ ہوتے ہیں کسی سے متعلق ہے موسیقی